بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا وہ چیف جسٹس جس کے بارے میں بقاعدہ درخواست دی گئی کہ ان پر انہیں اعتماد نہیں ہے اس نے آج عمران خان صاحب کو ایک بڑا رلیف دے دیا تو توشہ آنا کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کال عدم قرار دے کر خان صاحب کی جمعہ کو دی جانے والی ممکنہ سزا کا راستہ روک دیا گیا تو پی ٹی والے دھمالیں ڈالنا شروع ہو گئے کہ جناب بہت بڑا رلیف ملا ہے لیکن اس جاج کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ایک بار پھر انہیں برا بلا کہا جا رہا تو ایسا کیا ہوا تریقین صاحب کہہ رہی ہے جناب فیصلہ تو کل نہیں لکھ دیا تھا جاج صاحب نے اور آج سنا دیا گیا ہے تو یہ پہلے سے تریر شدہ فیصلہ سنانے سے تاثر یہ ملا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی رلیف نہیں ملا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اصل درخواست کی تھی وہ یہ تھی کہ جاج صاحب کو تبدیل کیا جائے عدالت تبدیل کی جائے جاج کے اوپر انہیں اتراز اٹھائے وہ تھے دلاور حمایوں صاحب کے اوپر لیکن عدالت نے عمران خان صاحب کی یہ بات تسلیم نہیں کی اور کیس کے اوپر بھی سٹی آرڈر دیرے سے انکار کر دیا تو یہ دو بڑے کام عدالت نے کی ہے تو فرق صرف اتنا پڑا کہ جو منجی عمران خان صاحب کی جمعے کو ٹھکنی تھی وہ اب جمعے کی بجائے ہفتے کو یا پھر اس سے کوئی دو چار دن آگے جا کر ٹھک جائے گی تو اسی لیے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں وہ چیخوں پ اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کو واقعی علیم ملا ہے عمران خان کو کل سیشن جج نے دوبارہ عدالت میں خود بلالی اور کہا کہ کل عمران خان یعنی ہفتے کے روز اگر پیش نہیں ہوئے تو وہ فیصلہ سنا دیں گے تو وہ کیا فیصلہ سنا سکتے ہیں اور کیا یہ صرف دھمکیاں ہیں عمران خان صاحب کا پجابی میں کہتے ہیں ترہ کرنے جا رہے ہیں ان کے احسان خطا ہو رہے ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں روز جیسے سب تڑی لاندے نے روز فیصلہ نہیں آتا روز ہ جیسے یوٹیوبر ایک ٹائٹن لکھ دیتے ہیں کل بڑا فیصلہ آنے والا ہے لیکن فیصلہ آتا کوئی نہیں تو تین عدالتیں ہیں سپریم کورٹ سلامبرائی کورٹ اور سیشن کورٹ یہ تین عدالتوں کا اگر آپ کنڈکٹ دیکھیں تو تین عدالتوں کا جو انڈ ریزلٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی بات نہیں بن رہی اور عمران خان صاحب کی کہانی اور ان کا کھیل ختم ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے یعنی وہ بالکل ایسے ہے کہ جنازہ تیار ہے قبر خودی ہوئی ہے اور انتظار ہے کہ کب یہ اعلان کیا جائے کہ جناب جنادہ چکلو تو یہ صورتحال ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ نگران ودیران کے لیے جناب بڑی گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فیصلہ ابھی ہوا نہیں ہونا ہے اور ابھی یہ تیہ ہونا ہے کہ نگران ودیران کون ہوگا تو درجنوں نام سامنے آگئے ہیں ویسے تو دو ناموں کے اوپر دو تین ناموں کے اوپر پہلے سے اتفاق ہو چکا ہے جو میرے ذرائے ہیں لیکن کچھ اور نام بھی سامنے آئ اور ایک بار پھر جو ہے وہ نام آگیا حفیظ شیخ کا سامنے اور شاہد اکان اباسی کا سامنے کہ یہ دو بڑے تعداترین قسم کے پہلوان ہیں اور یہ نام اس لیے سامنے آ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے جو صلاح مشوری ہو رہے ہیں آج آج ایک اجلاس تھا جس میں حکومت اپنے اتحادیوں کے لے کر بیٹھ ہوئی تھی تو اتحادیوں نے کہا جی جو کرنا ہے وہ شواز شریف صاحب نے کرنا ہے اور شواز شریف صاحب کہہ چکے کہ جو کرتے ہیں وہ آرمی شیف کرتے ہیں تو یہ ویاب بٹھن اور بے شک کوئی کتنے بھی نام دے لے اس پر بات کرتے ہیں کون کون سے نام اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل جو ای سی سی کی ایک اجلاس ہے کل دوپیر بارہ ایک میلے کے بعد بلائے گیا ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے یا پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے اور سندھ اکومت بھی تیار ہو گئی نئی مردم شماری پہ الیکشن کرانے پر اس سے پہلے پیور پارٹی اس بات پر اتراز کر رہی تھی کہ جی نئی مردم شم پاری پر الیکشن نہیں ہونے چاہیے لیکن اب وہ بھی تیار ہے تو وجہ کیا ہے کہ جو حکم سرکاری وہی پکے کی ترکاری یہ سب کچھ تیہ شدہ ہے باقی دل کی تسلیق و غالب یہ خیال اچھا ہے یعنی فارمیلٹی تو پوری کرنی پڑے گی نا فارمیلٹی یہ ہے کہ شباہ شریف صاحب راجہ ریاض کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کریں گے راجہ ریاض تین نام فلوٹ کریں گے اور شباہ شریف صاحب تین نام فلوٹ کریں گے ان میں سے کسی ایک پر دونوں اتف پاک کر کے اٹھ جائیں گے تو یہ تہاں پروسیجر لیکن وہ جو جو ٹیم سیلیکشن ہے وہ ہو چکی ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ کون وزیر آدم ہوگا کون وزیر کون ہوگے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو پھر پاکستان کی سیاست کا صحیح طرح سے علم نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں یہ پہلے سے تیہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی دو بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان آج وہ جی ای ٹی کے سامنے پیش ہوئی ہیں اور یہ نو مہی کے واقعات میں ان کا نام بھی چکے آیا ہے وہ ان بائیس افراد میں شامل ہے جن کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کی گئی ہے تو آج وہ پیش ہو گئی ہیں انہوں نے بوری زمانت قرار کی دی تو علیمہ خان اور عزمہ خان نے جناح اس میں توڑ پڑ اور دیگر سرگاری ملاک کو جلانے سے یا نقصان پہنچانے سے انکار کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ تو واقعے کے وقت موجود ہی نہیں تھی اور انہیں نہیں پتا کہ جناح اس کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے یہ کب ہوا کیسے ہوا عزمہ خان یہ ان کا بیان ہے اور علیمہ خان نے کہا وہ تو زمان پارک میں موجود تھی اور ان کا کیا تعلق ہے تو دونوں بہنوں نے جائے وقوعہ پر اپنی موجودگی سے انکار کیا ہے تو ابھی جی ایٹی نے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے چار مقدمات ان کے خلاف اور جی ایٹی جب ان کو اگلی دفعہ بلائے گی تو ممکن ہے ان کو وہ ویڈیوز دکھائی جائیں جس میں وہ جناح ہاؤس کے سامنے اس وقت موجود ہیں جب جناح ہاؤس کو جلانے کی اور وہاں پہ توڑ پڑ کرنے کی جو ایک عمل جاری تھا ایک اور بڑا فیصلہ ہے وہ سپری کورڈ نے سویلینز کے فوجی دالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس کا جو تحرین حکم نام ہے وہ جاری کیا ہے یہ تین اگست کو اس کی سماعت ہوئی تھی اس کے مطابق عدالت نے کہا ہے کہ کسی سویلینز کا عدالتی حکم کے بغیر فوجی دالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سویلینز کا فوجی دالتوں میں ٹرائل روکنے کا بقیدہ حکم جاری کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹارنی جنرل کسی سویلینز کا فوجی دالتوں میں اگر ٹرائل کریں گے تو پہلے عدالت کو آگاہ کریں گے اب یہ نہیں کہا گیا کہ عدالت سے عدالت سے اجازت لیں گے دو صفات پر مشتمل تحریر حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے ٹارنی جنرل نے بتایا ہے کہ اپیل کا عق دینے کے لیے نے متعلقہ حکام نے کہا ہے اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے اور ٹارنی جنرل نے عظمہ کو یقین دہانی کرائی کہ دالت کے حکم کے بغیر کسی سویلینز کا ملٹی کورڈ میں ٹرائل نہیں ہوگا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ٹارنی جنرل کسی سویلین کا فوجی دالتوں میں ٹرائل شروع کرنے سے پہلے عدالت کو آگاہ کریں گے اور سپریل کورٹ فریق کین کو سننے کے بعد مناسب آرڈر جاری کرے گی اور کیس کی اگلی سماعت بینچ کی دستیابی پر مقرر کی جائے گی تو حکومت نے نومائی کے واقعات کے بعد فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے مقدمات ملٹری کورڈ میں چلانے کا فیصلہ کیا تھا اور تقریباً ایک سو دو افراد کے مقدمات فوجی دالتوں میں بھیجوائے جا چکے ہیں تو اب اس کے اوپر عدالت نے یعنی جو فیصلہ دیا ہے تحریری حکم نامہ اس کے مطابق کسی کا بھی ٹرائل عدالت کے علم میں لائے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے پی ٹی اے کے لئے اچھی حمر ہے پشاور ہائی کورڈ کے جو نئے چیپ جرسٹس آئے ہیں انہوں نے آتے ہی پی ٹی اے کے کچھ رہنماوں کو ریلیف دیا ہے اور پشاور ہائی کورڈ میں آج بڑا ہی عجیب اگری پسم کا ڈراما ہوا پشاور ہائی کورڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر رنگیز احمد یہ دو رہنما تھے جن کو جو آج آئی کورڈ میں عبوری زمانت کے لئے گئے تھے تو تحریک انصاف کے کیمینے اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر یہ دونوں زمانتوں کے لئے گئے تو جیسے ہی رنگیز خان کی زمانت ہوئی وہ عدالت کے خاتے سے نکل لے گئے تو انہوں نے انٹیکریپشن والوں نے گرتار کر لیا تو اس پر اسد کیسر جو ہے انہوں نے عدالت کے خاتے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا بلکہ اسی طرح کا ڈراما جی طرح فعاد چودری کئی گھنٹے سپریم کورڈ کے اندر محصور ہو گئے تھے اور وہ باہر نہیں نکل رہے تھے انہوں نے بھی گرتاری کا خرش شاہ تھا تو اسی طرح اسد کیسر بھی کئی گھنٹے پشاور ہائی کورڈ میں محصور ہے تو چیف جیسے صاحب کو اطلاع دی جو گھر جا چکے تھے وہ اپنے گھر سے واپس آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ اس کو لے کے آئے رنگیز خان کو انہوں نے کہا یہ انٹیکریپشن پکڑ کے لے گئی ہے اور مجھے بھی گرتار کیا جا سکتا ہے اسد کیسر نے وہاں پہ دعائی دینی شروع کر دی تو چیف جیسے صاحب پہنچے انگامی طور پر اور انہوں نے کہا جناب جو ملزم گرفتار کیا گیا رنگیز خان جسے دالت نے زمانت دیا ہے وہ کیوں گرفتار کیا گیا اس کو فوری پیش کریں تو اس کے بعد انٹیکریپشن والوں کو مجبوراً رنگیز خان کو پروڈیوز کرنا پڑا اور چیف جیسے نے کہا کہ اگر رنگیز خان کو پروڈیوز نہ کیا جاتا تو پھر میں اسطیفہ دے دیتا تو انٹیکریپشن کے اسپیکٹرن نے بھری دالت میں معافی مانگی تو چیف جیسے نے انہوں نے حکم دیا کہ اسد کیسے اور انگیز کو خیبر پروڈیوز میں کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا تو یہ ان کو بڑا رلیف وہاں سے مل گیا ہے تو مبارک و خان صاحب کو انہیں کبھی اترم نلہ نصیب ہو جاتے ہیں کبھی کوئی اور مجھے اثر آ جاتے ہیں تو ابراہیم خان صاحب نے آتے ہی یہ تو بتا دیا کہ وہ ایک سخت جاج ہے اور پی ٹی اے والوں کو رلیف دے سکتے ہیں تو مجھے لگتا کہ اگلی درخواستیں تحریک انصاف کی اب مشاور آئی کونڈ میں ہی لگیں گی اترم خان صاحب کے خلاف کوئٹہ میں خیل کے قتل کا کیس ہے اس کی سماعت کرنے والا بینچ ایک بار پھر کر دیا گیا ہے جسٹس یائیہ آفریدی کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نو گز کو چیئر میں پی ٹی اے کی درخواست پر سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس مزار علی اکبر اور جسٹس حسن عزر رزوی شامل ہے اس سے قبل جسٹس حسن عزر کی جگہ جسٹس مسرد حلالی بینچ کا حصہ تھی تو جسٹس مسرد حلالی آپ ان میں سے فارغ ہو گئی ہے اور جسٹس حسن عزر رزوی کو ڈال دیا گیا ہے یہ فارمیشن اس سے پہلے بھی تبدیل ہو چکی ہے پہلے بھی یہ بینچ بنا تھا جس میں جسٹس مسرد حلالی تھی اور جسٹس حسن عزر رزوی کو ڈالا گیا تھا پھر چاڑا چونہ پئیا اور پھر بعد پھر ان کو تبدیل کر دیا گیا دوبارہ جسٹس مسرد حلالی کو ڈال دیا گیا اور حسن عزر رزوی کو نکال دیا گیا اب واپس حسن عزر رزوی کو اس بینچ میں ڈال دیا گیا تو یہ وہ کہتے ہیں نا بینچ فکسنگ یہ اس کی ایک مو بولتی مثال ہے کہ ایک کیس میں ایک بینچ بنایا گیا جس نے فیصلہ دیا پھر اس کو توڑا گیا دوسرا بینچ بنایا گیا اعتراض ہوا تو پھر پہلے والا بینچ ریسٹور کر دیا گیا اعتراض کے چاند روز بعد جو بینچ ریسٹور کیا تھا وہ پھر توڑ دیا پھر کہتے ہیں جی چیف جسٹس صاحب بڑے اماندار اور بڑے آپرائیٹ قسم کے چیف جسٹس ہے تو یہ مثال آپ کے سامنے ہے اب نو اگست کو اس کی سماعت ہونی ہے تو حکومت اور اتحادی جماعت نے نگران سیٹ اپ کے لیے آج ایک طویل اجلاس کیا مشاورت ہوئی جس میں نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر بات کی گئی مولا فضل رمان بلاور پتو زرداری اختر مہنگل شاہ زین بکٹی خالص محمد صدیقی اسل مہتانی محسن داور یہ سب اس میں شریک ہوئے اجلاس میں نگران وزیرانت کے لیے جو دو ناموں پر غور کیا گیا ہے وہ شاہدکان عباسی اور حفیظ شیخ شامل ہے ان کے علاوہ بھی کچھ اور نام دیئے گئے یہ تیہ کیا گیا کہ نوگرس کو اسمبلی توڑ دی جائے گی اس پر اتفاق سب کا کہ نوگرس کو سمری صدر کو بھیج دی جائے اس کے علاوہ کل اس پر اور مشاورت ہوگی اور پرائیم ایسر نے کہا جی کہ آج رات تک اور لوگ بھی تجویز دیرے چاہے تو وہ دے دیں درائی کہتے ہیں کہ پیول پارٹی مولا فضل الرمان اور اختر مہنگل صاحب انہوں نے کسی شخص کا بھی نام وزیراعظم کے طور پر سیجیسٹ نہیں کیا اور یہ کہہ کہ جو فیصلہ وزیراعظم کریں گے وہ ان کا حتمی اور آخری فیصلہ ہوگا تو جن لوگوں کے نام ان دو کے علاوہ آج ڈسکس کیے گئے ہیں وہ وزیراعظم بنتے ہیں کہ نہیں بنتے لیکن نام ان کے بھی ڈسکس ہوئے ہیں ان میں عساق دار صاحب کا نام دوبارہ ڈسکس ہوا سابق گورنر سندھ اشرت علباد اور نوازشیو کے پرسپل سیکٹری فواد حسن فواد بلوچستان سے جسٹس اٹرائیڈ شکیل بلوچ اور حکومت کے اتحادی اسلام بھتانی صاحب کا نام بھی فلوٹ کیا گیا کہ ان کو بنا دیں اس کے علاوہ محمد میاں سومرو اور خلیل رمدے کا نام ایک بار پھر ڈسکس کیا گیا تو بہت سارے نام ابھی بھی مارکٹ کے اندر فلوٹ ہیں لیکن جو مضبوط ترین امیدوار ہیں وہ ڈاکٹر اشرت علباد محمد میاں سومرو کے ساتھ شاہر کان عباسی اور حفیظ شیخ یہ چار نام اس وقت ایسے ہیں ان میں سے کوئی ایک آل لیڈی تیہ ہو چکا ہے حفیظ شیخ جو ہیں ان کو بقاعدہ باہر سے بلا کر ان کا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے انٹرویو لیا تھا اور وہ سب سے مضبوط کینیڈیٹ مانے جاتے ہیں لیکن چونکہ پلٹیکل جماعتیں کینیڈیٹ کی بجائے وہ ٹیکنو کریٹس ہیں وہ سیاستدان نہیں ہے تو کسی سیاستدان کو ہی نگران ودیردن ہونا چاہیے تو اس کے بعد پھر دوسرا نام اشتالعباد کا کنٹرڈر ہوا پھر یہ تیہوہ جی کہ جو سیاستدان ہے وہ محشددان بھی ہونا چاہیے تو محمد میاں سومرو کا نام بھی آ گیا ہے وہ بینکر رہے ہیں اور وہ سیاستدان بھی ہے گورن سن بھی رہے ہیں صدر کے عوضے پر بھی کچھ عرصے کے لیے رہے ہیں اور پھر اس پر اتفاق اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان کی جو افلییشن ہے پولیٹیکل اور ان کی جو ایج ہے وہ شاید سوٹ نہیں کرتی کہ وہ اتنے اگریسیبوں کے کام نہیں کر سکتے تو پھر نام آ گیا شاید اکان اباسی صاحب کا اب اباسی صاحب کا نام صرف اس وجہ سے ان کے حوالے سے اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی اگر نامزدگی ہوتی ہے تو اسے مسلمنگ نون کی حکومت کا تسلسل سمجھا جائے گا اور جو غیر جانب داری ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے جائیں گے ویسے تو بہت سے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ شاید اکان اباسی اگر نگران وزیدان بنتے ہیں تو وہ یقینی طور پر ایسے شخص ہیں جن سے غیر جانب داری کی توقع کی جا سکتی ہے اور ان کا کنڈکٹ بحیثیت وزیدان بھی بہت ہی سولڈ قسم کا کنڈکٹ رہا ہے لیکن چونکہ وہ مسلمنگ نون کے اور نوازشب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں تو اس لیے یہ ان کے حوالے سے مائنس پوائنٹ ہے باقی جن کے نام تھے کوئی صحافی بیوروکریٹس ججز وہ سارے ریجیکٹ ہو چکے ہیں جیسے صدق سہر جلانی کا نام بھی ایک دفعہ بڑے زور و شور سے ڈسکس کیا گیا ہے لیکن اس پر حکومت تیار نہیں ہے حکومت یہ سمجھتی ہے بلکہ حکومت کیا بندے میں دو کوالٹی ہونے چاہتے ہیں ایک تو وہ سیاستدان ہو اور ایک وہ محشت کو سمجھتا ہو تو اس میں شاید اکان عباسی بھی کوالیفائی کرتے ہیں محمد میاں سومر بھی کوالیفائی کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اگر کوئی اور کوالیفائی کرتا ہے تو وہ ساکڈار ہے تو ان تین میں سے کسی ایک کا نام ہو سکتا ہے اور اسیبلشمنٹ کی چوائس جو ہے وہ حفیظ شیح ہے کیونکہ انہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں وہ محشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور حفیظ شیح جو ہے وہ کافی ایکسپرٹ ہیں وہ سمجھتے ہی ہیں اسیبلشمنٹ کے لوگ کے ان کو عمران خان کے دور میں اس طرح کام نہیں کرنے دیا گیا جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ کافی پرابلم رہے تو اب یہ اتنی سی بات ہے اب توشہ آنا کیس کی بات کر لیتے ہیں کہ آج توشہ آنا کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف دیا گیا اور جو سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس کو کال ادم قرار دیا گیا تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سیشن کورٹ دوبارہ فریقین کو سنے گی اور اس بات کا فیصلہ کہ کیا یہ کیس قابل سمات ہے یا نہیں تو سیشن کورٹ نے کل عمران خان صاحب کو طلب کر لیے کہ وہ ذاتی حصید میں طلب ہو ورنہ فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اب اس کے اوپر ایک مرتبہ پھر طریقین صاحب کے لوگ ماتم کر رہے ہیں وہ سمجھ دیتے ہیں کہ اسلام عمران خان کو نہل کرنے سے روک دیا ہے اب کیس دوبارہ ٹرائل ہوگا تو کیس تو دوبارہ ٹرائل نہیں ہو رہا جو بھی عدالت کسی بھی کیس کا ٹرائل کرتی ہے وہ کرونی طور پر اس ٹرائل کو تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ ٹرائل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ جاج تبدیل نہ ہو جائے یا عدالت تبدیل نہ ہو جائے تو ابھی چونکہ عدالت تبدیل نہیں ہوئی جاج تبدیل نہیں ہوئی تو ٹرائل یہ ہی ہے لیکن چونکہ اس میں عدالت کو حکمہ ایک افریقین کو دوبارہ سنیں اور اس بات پہ گوھر کریں کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے تو کیس کے قابل سماعت نہ ہونے کی پی ٹی اے دس وجہات بتاتی ہے ایک تو ان کا الزام یہ کہ جج ہمائیو دلابر صاحب جو ہے یہ پی ٹی اے کے بڑے خلاف ہیں انہوں نے بڑی پوسٹے لگائیوا فیس بک کے اوپر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی تیزی میں کیس کی سماعت کر رہے ہیں تو ججج صاحب اسے انکار نہیں کرتے ہیں بلکہ آج اسلامان رائکوڈ نے بھی کہا کہ کیس کی تیزی سے سماعت ہونی چاہیے بلکہ یہ تو اصول ہونا چاہیے کہ ہر کیس کی رضانہ کی بنیاد پر سماعت ہونے چاہیے بڑا 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 ٹائم لگ جاتا ہے تو اس پر ان کو اتراز ہے پھر ان کو یہ اتراز ہے کہ جج سب جو ہے وہ گوہاں کو پیش کرنے کی زیادہ نہیں دے رہے جن کو انہوں نے انرلیونٹ کرا دیا اس پر عدالت فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو چار گواہ عمران خان صاحب نے کہے تھے انکرم ٹیکس آفیسر اور اکاؤنٹنٹ اور ان کے جو پارٹی کے سیکرٹری تلات ہیں تو اس کو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا تھا تو اب وہ عدالت فیصلہ کرے گی اسلامان رائکوڈ کے ان کو سننا ہے لیکن وہ معاملہ ایک طرف ہو گیا تو اب عمران خان نے کل پیش ہو کے جس طرح انہوں نے پینتیس سوالوں کو جواب دیا تھے ایک مرتبہ پھر اپنے وکیل کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کیس قابل سوال نہیں ہے اور ایک وہ اور پلی لے کے آتے ایک اور اتراز ہے کہ اس کیس کو جس مقررہ مدت کے در سنا جانا چاہیے تھا وہ مدت ختم ہو چکی ہے تو اب یہ کیس قابل سوال نہیں ہے تو کوئی پانچ سات اتراز ہے ان کے اور کل آٹھ درخواستے اسلامان رائکوڈ میں دی گئی تھی اس پر فیصلہ سنایا گیا تو عدالت نے یہ تو مینٹین رکھا کہ جج یہی ہوں فیصلہ یہی کرے اب وہ آج نہیں کل کرے تو یہ سمجھنے کے ڈیٹھ بدل گئی ہے تاریخ بدل گئی ہے لیکن فیصلہ ہوئی ہے آج ہو کل ہو پرسو ہو فیصلہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں ٹنگ دینا اور وہ پتنی انہوں نے عمران خان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اور وہ بڑے دبنگ جج ہیں اور ان سے پہلے جو جج تھے اسی کیس کے اندر ان کے اوپر تو پی ٹی اے کے لوگ یہ لگار لے کر چلے گئے تھے یعنی ایک پورا موم لے کر چلے گئے تھے فیصلہ ایسا آتا ہے جس سے ان کو رلیف نہیں ملتا تو پھر توشہ حانہ کیس کا فیصلہ سنانے سے کہ موقع پر جو ہے وہ تحریکن صاحب کے کارکورن وہاں پہ کوئی حلہ گلہ کریں گے لیکن وہ چونکہ اسلامر رہیپورڈ نے فیصلہ دے دیا کہ جی دوبارہ سن لے تو آج عدالت نے کہا ٹھیک ہے کل دوبارہ عمران خان کو بلا کے سن لیتے ہیں اور کل ہی فیصلہ کر دیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے تو اگر کار عبران خان صاحب پیش ہو جاتے ہیں دلائل ہوتے ہیں تو ممکنہ کل فیصلہ نہ آئے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہفتہ اتوار پیر یہ گلل لیڈیاں پھیڑتے پہ گئی ہے تو اس میں اب یہ کیوں کہ چنانچہ والی کہانی رہ گئی ہے باقی کہانی تو وہی ہے تو عبران خان صاحب کے لیے جو پہلی قبر کی تیاری ہے وہ تو ہو چکی ہے تو پی ٹی آئی والوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آج سلامر رائی کورڈ نے ان کو فیصلہ کرنے سے روکا ہے اور ان کو مزید مولت دے دی ہے تو اب جائیں عدالت کے اندر اور اپنے ثبوت اور شوائد پیش کریں اور سرنٹر کریں عدالت کے سامنے عمران خان صاحب تو پیش نہیں ہوتے اور پیش بھی ہوتے ہیں تو کوئی وڈی چبل مار کے آئے دیں وہ جی میجر جنرل صاحب کو بلا لیں وہ میرے فلٹر سیکٹری ہیں تو بلائیں پیش کریں عدالت میں نام لکھ کے دینا کہ یہ میرے گواہ ہے میں ان کو کل پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ تو عمران خان صاحب نے کیے نہیں اور دوسرا اس کیس سے ان کا تعلق بھی کوئی نہیں تھا اس لیے کہ یہ کیس ہے عمران خان صاحب نے جو اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی ہوئے نا کہ میری یہ 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 ویلتھ ہے یہ میرے گوشوارے ہیں لیکشن کمیشن کے اندر جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ کی پاس اساسوں کی اساسیں کتنے ہیں اور مالیت کیا ہے تو کوئی بھی وہ فارم بھرے آپ کے دستت ہوتے ہیں آپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں تو حاسب نے ذمہ دار لینے کے التیاری ہوگا تھا قومت نے بھرے ہیں ان کو بلا کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دے تو ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے جو ہے نا وہ بہت سے گواہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں تو یہ تو حاسب نے ماننا ہے اور حاسب نے اس کے اوپر جواب دینا کہ نہیں وہ انہوں نے جھوٹ بولا لیکشن کمیشن سے تو جس کی سزا ڈسکوالیفکیشن ہے اس کا انہیں سامنا ہے باقی گڑا دالوں نے فاصیل آدھے رہے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سو لکات ہو تیگلے ویلوگ میں پرگردنوا کے لوگوں نے بہت خیار رکھی